ناظرین و ناظرات مومینین و مومینات مختصر سے وقفہ کے بعد گدائے اہل بیعت سید علی شان حسین آپ کا پسندیدہ ترین پروگرام سب رسلے کر آپ کے عزیز ترین حدائی ٹیلی وین پر حاضر خدمت ہے اور جیسا کہ وقفہ سے پہلے ہم گلاس گو سے ذکر اہل بیعت اقدار علی کے ساتھ لائیو آپ کے سامنے تھے اس وقت پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہوئے اور اس حصے میں جیسا میں نے بریک سے پہلے وعدہ کیا تھا آپ کے سامنے وہ شخصیات پیش کروں گا کہ جو اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے خسنے بیان میں یقتہ ہیں کہاں سے شروع کروں چلیئے ادھر سے شروع کرتا ہوں آپ کی جانی پہچانی شخصیت شمس الزاکرین محترم جناب شمس عابدی اپنے ایک مخصوص انداز میں ذکر اہل بیعت کرتے ہیں جس میں دوسرا اور کوئی نہیں کرتا اسی لئے یہ یقتہ بھی ہیں اور اپنے سٹائل میں ورسٹائل بھی ہیں آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید محمد مہدی صاحب ذکر اہل بیعت انڈیا حیدر آباد سے ان کا تعلق ہے میرے پروگرام میں پہلی دفعہ آ رہے ہیں اتنے ایک مخصوص ان کے جو اردو اور انڈیا سٹائل ہے اس کے اندر اتنی خوبصورت انداز سے یہ بیانیں محمد و عالم محمد کرتے ہیں کہ اس کی سادگی اور گہرائی میں انسان ڈوب کر رہ جائے آگے ڈاکٹر حسن اختر صاحب انڈیا بینگلور سے آپ کا تعلق ہے ورسٹائل ہیں شاعر بھی ہیں اور نہایت خوبصورت لکھتے بھی ہیں خاندانی طور پر ان کے بہت سارے شورائیں اپنا تعرفین سے بعد ملیں گے ان کا بھی ایک قدیم انداز میں جو شاعر احباب جس طرح پڑھا کرتے تھے جو ہمارے تصورات میں ہیں کہ لکھنو میں اور ہیدر آباد اور بینگلور میں کبھی مشاعر ہوا کرتے تھے اس انداز میں یہ جو دو احباب میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان کی یہ مثال ہے اور میں نے آج اسی لیے ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اور اسی انداز میں یہ آپ کو اپنی کلام پیش کریں گے اور ہمیشہ کی طرح آپ کے پیارے اور نہایت دل ہر دل عزیز میرے ساتھ جرمنی سے آن لائن موجود ہیں فقر الزاکرین استاد غلام کمبر مرہوم شاعر اہل بیت آف شیخ خبرہ کے دوحانی شاگیت محترم جزاہ ببرک علی اس وقت آن لائن موجود ہے اسلام علیکم ببرک صاحب اسلام علیکم جی آئیلی مدد جناب علی شاہد صحبہ آئیلی مدد پیر مولا علی مدد پیر مولا علی مدد ببرک بھی آج ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے لہذا آپ سے سٹیٹی گفتگو میں آکے آپ سے اسلام دعا کرنے کے بعد آپ کا حال پوچھنے کے بعد آسے گزارش ہے کہ آج آپ ہمیں کیا پیش کریں گے دنیا جہان جو آپ کو سننے کے لیے اس وقت بہتاب ہے اسے آج آپ کیا سنائیں گے بسم اللہ علی شاہد صاحب آپ کو سب سے پہلے آپ کو آپ کی مہمانوں کو ہدایی ٹی وی والاں کو ان کی پوری تین کو بہت بہت سلام عرض کرتا ہوں وآلیکم وآلیکم اللہ علی شاہد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی فرجہم اہلِ نظر آنکھ کا تارا علی علیہ سبحان اللہ محمد وآلیکم جس نے بھی مشکلیں پڑی آتا ہو گئیں سبحان اللہ خبرہ کے جب ہم نے پوکا محمد وآلیکم محمد وآلیکم محمد وآلیکم بہت خوب بسم اللہ ہاں تھوڑا موبائل کو نا اپنے موں سے تھوڑا دور رکھو ورنہ آواز کٹ رہی ہے آواز ٹھیک آ رہی ہے لیکن جب تم زور سے پڑتے تو آواز کٹ جاتی ہے اس لئے تھوڑا سا فاصلے پر رکھو اس لئے تھوڑا سبحان اللہ بہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بہ 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 سبحان اللہ بہ بہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ تیری زندگی ہے یہ فضول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ سبحان 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 اللہ بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ سبحان اللہ بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم 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 اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم 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 اللہ ہیں اور جو ہی یہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس پناہ کے کس عظیم درجے کے اور کس خوبصورت انداز کے شائرانہ انداز کے ذاکر ہیں جناب قبلہ سید ماتے ارے نہیں انشاءاللہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ چونکہ ماہ مبارکہ قیامت ہے تو میں سوچا کہ کچھ سیحال سوچ بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ اجل پھر جہاں السلام اے ماہ رمضان ماہ رمضان السلام السلام اے ماہ رمضان ماہ رمضان السلام جگمگا اٹھی فضائیں آیتوں کے نور سے روشنی اتری زمین پر جیسے ارش تور سے کھل گئے در رحمتوں کے آ گیا ماہ سیام کھل گئے در رحمتوں کے آ گیا ماہ سیام السلام اے ماہ رمضان ماہ رمضان السلام اے خدا لم یزل ہم پر تیرا احسان ہے ہے جب ہی سجدے میں لب پر آیے خرآن ہے ماہ سیوہ ہم دو سنا کرتے نہیں کوئی کلام ماہ سیوہ ہم دو سنا کرتے نہیں کوئی کلام اسلام اے ماہ رمضان ماہ رمضان السلام باسِ تسکینِ جان رمضان کی ہیں نعمتیں یہ سہر کی رونخیں افطار کی یہ برکتیں ہے مسلمانوں کی بخشش کے لیے سب احتمام ہے مسلمانوں کی بخشش کے لیے سب احتمام السلام اے ماہ رمضان ماہ رمضان السلام ہے نزولِ رحمتِ قرآن اسی رمضان میں خید ہو جاتا ہے ہر شیطان اسی رمضان میں ہے مہینہ بخششوں کا یہ برائے خاص و عام ہے مہینہ بخششوں کا یہ برائے خاص و عام السلام اے ماہ رمضان ماہ رمضان السلام روزہ دارو مل کے سب اللہ سے مانگو دعا روزہ دارو مل کے سب اللہ سے مانگو دعا ہم سے راضی ہو محمد شافع روز جزا ہم سے راضی ہو محمد شافع روز جزا ہر عبادت مومنوں کی حشر میں آجائے کام ہر عبادت مومنوں کی حشر میں آجائے کام السلام اے ماہ رمضان ماہ رمضان السلام میرے صفدر مصطفیٰ کی آل پر لاکھوں سلام بس وہی ہوتا ہے احسن با اسے صد احترام جو غلام مصطفیٰ ہے اس کا جنت ہے مقام جو غلام مصطفیٰ ہے اس کا جنت ہے مقام السلام اے ماہ رمضان ماہ رمضان السلام سبحان اللہ سلے محمد وعالی محمد جیل میں جا جاؤں کیوں ناظرین آپ کو ہیدر آباد یاد آیا چلتے ہیں اگر وقفے کی طرف چلتے ہیں دو منٹ ہیں تو ابھی ایسا کرتے ہیں کہ اس پورے راؤنڈ کو مکمل کرتے ہیں قبلہ ہیدر آباد کے جواب میں اب ہمیں بینگلور جائے جناب قبلہ ڈاکٹر حسن اکتر بینگلور انڈیا سے اب آپ دوسرا نظارہ دیکھئے بسم اللہ کیجئے دار تھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ فرق اقدس پہ تیرے سو عظمتوں کا تاج ہے سو عظمتوں کا تاج ہے ہر بلندی اب بھی تیرے سامنے مہتاج ہے ہر بلندی اب بھی تیرے سامنے مہتاج ہے ایک شب کا ذکر کیا اے جانے والے عرش پر ایک شب کا ذکر کیا اے جانے والے عرش پر تیری پوری زندگی میراج ہی میراج ہے تیری پوری زندگی میراج ہی میراج ہے مصطفی نور ہے کیا سایا نظر دیکھ سکے مصطفی نور ہے کیا سایا نظر دیکھ سکے جسم تو اس لیے پایا کے بشر دیکھ سکے جسم تو اس لیے پایا کے بشر دیکھ سکے اس لیے آنکھوں نے پایا ہے نظر کا شرب آدمی دیکھ لے قدرت کو اگر دیکھ سکے آدمی دیکھ لے قدرت کو اگر دیکھ سکے دوسرا قصیدہ ہے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد آج کنٹرول روم بھی جھوم اٹھایا ہم نے کہا چلیں آپ چلتے جائیں بسم اللہ کی جی تھے بے قرار نبی اس لیے علی کے لیے انہاں ہندری علی آلی 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 تھے بے قرار نبی اس لیے علی کے لیے گواہ کی تھی ضرورت پیمبری کے لیے گواہ کی تھی ضرورت پیمبری کے لیے یہ راز بسترے حجرت پہ کھل گیا آخر کہ جو نبی کے لیے ہے وہی علی کے لیے جو نبی کے لیے ہے وہی علی کے لیے ہر ایک رات عبادت میں اس طرح کاٹی ہر ایک رات عبادت میں اس طرح کاٹی کہ جیسے نیند ضروری نہیں علی کے لیے کہ جیسے نیند ضروری نہ تھی علی کے لیے مبارک آپ کو بنتِ اسد یہ ساعت مبارک آپ کو بنتِ اسد ہو یہ ساعت بنا ہے کعبہ جچا خانہ آپ ہی کے لیے یہ اپنے حق کے لیے کیا بلند کرتے اسے یہ اپنے حق کے لیے کیا بلند کرتے اسے تھی ذل فقار تو امت کی زندگی کے لیے تھی ذل فقار تو امت کی زندگی کے لیے خود اس کو کفر کی ظلمت سلام کرتی ہے جو شمہ تو نے جلائی ہے روشنی کے لیے جو شمہ تو نے جلائی ہے روشنی کے لیے روشنی کے لیے خدا جو کہتے ہیں حیدر کو دیکھ لیں آ کر یہ خاک سار بنے حق کی برطری کے لیے یہ خاک سار بنے حق کی برطری کے لیے کسی طرح نہ گئی جب چمن کی تاری کی کسی طرح نہ گئی جب چمن کی تاری کی لگا دی آگ نشے من میں روشنی کے لیے لگا دی آگ نشے من میں روشنی کے لیے علی کے پاس سے باد سبا سنبھل کے گزر سبحان اللہ علی کے پاس سے باد سبا سنبھل کے گزر یہ سو رہے ہیں محمد کی زندگی کے لیے سبحان اللہ باد سبا سنبھل کے گزر یہ سو رہے ہیں محمد کی زندگی کے لیے سو رہے ہیں محمد کی زندگی کے لیے جنہیں کبھی تھی تمنہ موت اے انور جنہیں کبھی تھی تمنہ موت اے انور دعائیں مانگ رہے ہیں وہ زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں وہ زندگی کے لیے سبا سنبھل کے لیے سبا سنبھل کے لیے سبا سنبھل کے لیے محمد وعالے محمد وعجل فراجہم ناظرین و ناظرات شابان کا آخری دن ہو سکتا ہے اب چاند کہیں کہیں نظر بھی آ گیا ہو اور کہیں نظر آنے والا ہو اور کیا خوبصورت انداز بھی چاند کو شابان کو الویدہ کہہ رہا ہیں کراچی بھی موجود ہے حیدر آباد بھی موجود ہے اور بنگلور بھی موجود ہے چلتے ہیں وقفے کی طرح اب دور نہ جائیے گا کہ اس کے بعد دوسرا رام شروع ہوتا ہے